بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم گوڈ ایوننگ روز پیشل میں میں ہوں ماہی شیخ آج ہم بات کریں گے ریال سٹیٹ انڈرسٹری پہ کہ ریال سٹیٹ انڈرسٹری کا زوال اور عروج کیا ہے ہم جب بات کرتے ہیں بہت عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ریال سٹیٹ انڈرسٹری جو ہے وہ آہستہ آہستہ ایک زوال کا شکار ہوتے جاری ہے اس کی وجہ اور اس کی وجوہات کیا ہیں اس پہ آج ہم ڈسکشن کریں گے اس کے ساتھ آج ہم بات کریں گے کہ بہت سارے نئ لوگ ہیں جو کہ اس انڈرسٹری میں آنا چاہتے ہیں بہت سارے نوجوان نسل جن کا فوکس ہے اور سپیشلی جب ہم بات کرتے ہیں انٹرنیورشپ کی تو بہت سارے لوگوں نے یہاں پر آ کر اپنے بزنس کو سٹارٹ کی اور بزنس کے بعد بہت ساری کامیابیاں جو ہیں وہ یہاں سے تیہ کی سو اس کے لیے آج ہم نے پروگرام میں دعوت دی ہے آدل نواز بھٹی سیکٹری جنرل ہریکہ کہ ان سے آج ہم گفتگو کریں گے اس پہ اسلام علیکم ویلکم بہت شکری آپ تشریف لائ ایسے سر جیسے کہ میں نے بات کی نوجوان نسل کی میں چاہتی ہوں کہ ہم یہی سے بات کریں کہ سب سے پہلے تو ہم کوشش کریں گے کہ ہم اس بات ریال سٹیٹ کے حوالے سے وہ ساری باتیں آج کے پروگرام میں ڈسکس کر لیں کہ ریال سٹیٹ انڈسٹری میں بہت تیزی سے ہم نے دیکھا کہ لوگوں نے انویسٹ کرنا شروع کر دیا اور بہت تیزی سے ہم نے دیکھا کہ انویسمنٹ رک گئی اس کے یہ دو فیسز جو ہمیں بہت تیزی سے نظر آئے سب سے پہلے تو ہم وہ پو فیسز کیوں دیکھیں ہمارے ریال سٹیٹ کے اندر جو ہے وہ اپورجونٹیز جو ہیں وہ تو ہمیشہ سے موجود رہی ہیں پاکستان میں آپ دیکھیں کہ ابھی اربن ڈیویرمنٹ کی اتنی زیادہ یہاں پہ ضرورت ہے کہ ہمارے سٹیز کے اندر جو ہے وہ بنیادی سوتوں کا فقدان ہے ٹھیک ہے بیسک جو ضرورت ہے پینے کا صاف پانی مجسر نہیں ہے آپ ہمارے ملکہ علاقوں میں چلے جائیں قریب ترین اسلامباد کی قریب ترین آبادیوں میں چلے جائیں ٹھیک ہے وہاں پہ آپ کو سوتوں کا فقدان ہے صرف جو اب لوگ کیا دیکھتے ہیں کہ لوگ چاہتے ہیں کہ ان کو اچھی سے اچھی رہائش ملے اب ہوتا کیا ہے وہ عموماً پاکستان میں جو ہے وہ ٹرینڈ جو آپ نے سوال کیا سوری میں کہ تیزی اور جو اس میں آپ اور ڈاؤنز ہیں ریال سٹیٹ کے اندر اس میں ہمارے کچھ لوگوں کا سینریو اس طریقے سے ہوتا ہے کہ پالیسیوں میں تسلسل نہ ہونے کی وجہ سے جب ایک دفعہ آپ چیک اینڈ بیننس کا نظام نہیں ہے سب سے بڑی پرابلم یہ آتی ہے کہ ہمارے ملک کے ان اندر جب پالیسیوں کا تسلسل نہ ہونے کی وجہ سے اور اس میں پالیسیز جب چینج ہوتی ہیں رجیم چینج ہوتی ہے تو پالیسیز بھی چینج ہونا شروع ہو جاتی ہیں اچھا مجھے بتائیں کہ آپ جنرل سیکٹری ہیں ریکہ کے سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ بیسکلی ریکہ کیا چیز ہے اور یہ فاؤنڈیشن کیا کام کر رہی ہے ریکہ جو ہے وہ اس کا قیام جو ہے پراپر جریل سٹیٹ کنسلٹنٹ اسوسییشن ہے اس کا قیام دوزار سولہ میں آیا ویسے تو جو ہے ہماری ڈی ایچ اے کی اسوسییشن جو ہے وہ نائنٹین نائنٹی نائن سے جو ہے وہ وجود میں تھی لیکن دوزار سولہ سے اس کی ٹانسفارمیشن ہوئی ہے اور اس میں ابھی جو ہماری خصوصیت ہے ریکہ کی کہ ہمارے الحمدللہ جتنے بھی ہمارے ممران ہیں پانچ سو ممران ہیں ہمارے اور ایک ایک ممبر جو ہے ہمارا وہ الحمدللہ ایف بی آر سے ریجسٹرڈ ہے ہمارے جتنے ریجسٹریشن آتھارٹیز ہیں جو لوکل ایڈمیسٹریشن ہے اس کے علاوہ ریجسٹریشن آتھارٹی جو ہماری ڈی ایچ اے کیا ہے اس کے اندر ہم سارے لوگ ریجسٹرڈ ہیں ہم ڈی این ایف بی پی کے ساتھ ریجسٹر ہیں ہمارا اپنا ایک چیک اینڈ بیلنس کا نظام ہے ہماری جو ہے میمبرشپ کا ایک سٹرانگ ہمارا ایک سسٹم ہے جس کے ہم جو بھی اپنے میمبرز بناتے ہیں ان کے لئے ہم نے کرائٹیریا رکھا ہے جس کے اندر ہمارا ویریفکیشن ہوتی ہے ڈی ایچ ایس کوٹیز ہمیں چیک کرتی ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے وہ پولیس ویریفکیشن ہماری ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ ریکہ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہم بڑے پراؤڈلی یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پورے ڈی ایچ ایز اور خاص طور پہ جو سب سے زیادہ پروپرلی آرگنائز ہم اپنی آرگنیزشن کو سمجھتے ہیں ریکہ اور اس میں جو ہاں جو بتانے کی ایف او آر جو ہے فیڈرشن ریالٹرز پاکستان اس کے بنانے والوں میں فاؤنڈر ہماری اسوشن شامل ہے ریکہ جب اس کا قیام ایف او آر کا آیا تو اس وقت بھی ہمارے لوگوں نے اس کا بنیادی کردار ادا کیا تو ہم بڑے پراؤڈلی کہہ سکتے ہیں کہ ہم ریکہ کے ممبر ہیں سرشن مجھے ایک سوال اور پوچھنا چاہتی تھی جب ہم بات کرتے ہیں راولپنڈی چیمبر آف کانورس کی تو مجھے یہ بتائیے کہ بہت ساری چیزیں جب چینج ہو رہی تھی جب ہم بات کرتے ہیں کہ نئے ٹیکسز آئے بہت سارے ٹیکسز لگے اس کے حوالے سے بھی بتائیں کہ کیا چیزیں مل کر جو ہے وہ مختلف راولپنڈی چیمبر آف کانورس ریکہ اور ہم اسلامبہ چیمبر آف کانورس کو بھی اس میں انکلوڈ کرتے ہیں یہ سب مل کر کیا کوئی رولپلے کرتی ہیں اس میں یا نہیں یا جو گورنمنٹ نے آئے دن ٹیکس لگا دیا وہ شکریہ ویسے تو ابھی میں نے بیجٹ میں نہیں لگے لیکن یہ اگلا سوال ہوگا ابھی ہم اس سوال پر فوکس کرتے ہیں دیکھیں جو ایرل اسٹیٹ سیکٹر جو ہے ابھی گروہ کر رہا ہے ابھی اس میں پہلے ہماری جو ہے سٹرانگ جو ہے وہ اس میں سٹرانگ بیس ڈیٹا بیس موجود نہیں تھا ابھی ڈی این ای بی پی آنے کے بعد دی این ای بی پی کا ادارہ جو انٹریوز ہوا ہے اس کے آنے کے بعد ہماری چیزیں کافی ارگونایز ہوئی ہیں ٹھیک ہے ڈی این ای بی پی بیسکلی کیا چیز ہے یہ دیزنیٹڈ نون فرنیشل بزنس پروفیشنل انٹریوز ہوا ہے پاکستان میں بیسکلی تو یہ ایمپلیمنٹیشن جو ہے اس کی تو پوری دنیا میں موجود ہے اسٹریہ میں موجود ہے اسٹرن یورپ میں سینٹرن یورپ میں گلف سٹیٹس میں یہ ادارہ پہلے سے کام کر رہا تھا لیکن پاکستان میں جو آیا ہے یہ فیٹ اف کے ایک قسم کا اس کا یہ حصہ ہے اور پاکستان جو ہے وہ جو گریلس سے نکلا ہے وہ بھی اسی وجہ سے ڈی این ای بی پی کی وجہ سے ہی پاکستان گریلس سے بھی باہر نکلا ہے تو یہ ڈی این ای بی پی کا ادارہ آنے سے جو ہے وہ ہماری چیزیں جو ہیں سٹیم لائن ہوئی ہیں اب بھی ہمارے جو جتنے بھی لوگ ہیں وہ سارے جسٹرڈ ہیں اور ہم لوگ چیمبرز کے ساتھ بھی جسٹرڈ ہوئے ہیں ہم لوگ لوکل جو ہے اپنا جو ریسٹرشن آتھارٹیز ہیں ان کے ساتھ بھی جسٹرڈ ہیں تو ہماری کوارڈینیشن قائم ہو رہی ہے میں خود جوں وائس چیرمین ہوں سٹینڈنگ کمیٹی اس میں ریئر سٹیٹ ہیں اور اس کا تو راپنی چیمبرز میں تو ہماری کوارڈینیشن تو موجود ہے لیکن ابھی بالکل انیشیل سٹیج ہے ٹھیک ہے ابھی ہمیں کافی زیادہ اس میں کام کرنے کی ضرورت ہے کافی ابھی اس میں ہم سمجھتے ہیں کہ ہم پیچھے ہیں ان چیزوں میں ٹھیک ہے تو ابھی ہم انشاءالترہ کوشش کر رہے ہیں کہ چیزوں کو بہتر کی طریقے سے لے کر آگے چلیں اچھے یہ بتائیے کہ اب ہم دیکھ رہے ہیں اچانک سے کہ جب تک ہم ہم لاسٹ ریجیم کی بات کرتے ہیں کہ اس ٹھیک پر ہم دیکھ رہے تھے کہ ایک دم بہت زیادہ انویسمنٹ ہوئی تھی ریال سٹیٹ انڈسٹری میں لیکن اس کے ساتھ ہی جیسے ہی ریجیم چینج ہوئی اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ انویسمنٹ جو لوگ کرتے تھے سب سے پہلے جب آپ کے پاس لائک اگر میں سمجھا پاؤں اور آپ کو بھی اور دیکھنے والوں کو بھی کہ جب ایک انویسمنٹ کے لیے ہمارے پاس پیسہ ہوتا اور ایک انویسٹر سوچتا ہے کہ اس نے پیسے کہاں انویسٹ کرنے تو وہ سب سے پہلے اس کے ذہن میں آتا ہے ریال سٹیٹ کہ وہ کوئی گھر لے سکتا ہے پلوٹس لے سکتا ہے اپنے لیے کوئی پلازا کھڑے کر سکتا ہے پلازا لے سکتا ہے لیکن ایک دم سے ہم دیکھتے ہیں اس کے بعد جا کے وہ جو ہے وہ گاڑیوں کی طرف یا اور چیزوں کی طرف اپنے بزنس کو موف کرتا ہے یا پھر اپنے انویسمنٹ کو جو ہے وہ موف کرتا ہے لیکن اب سچویشن یہ ہے کہ اس ٹائم پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ پیسہ اس طرف نہیں لگ رہا اس کی ریزن کیا ہے دیکھیں جو پچھلا بھی جو پہلے بھی آپ نے سوال کیا تو وہ بیسیکل یہ تھا کہ جو لاس گورنمنٹ تھی اس نے ایک پیکیج انٹروڈیوز کروایا تھا کنسٹرکشن کے حوالے سے ٹھیک ہے اس کے امنسٹی ایک آئی تھی اور کرونا کے جو حالات پیدا ہوئے تھے کووڈ کے اس سے بھی پوری دنیا کے جو لوگ ہمارے جو اوورسیز پاکستانی تھے انہوں نے یہ اس وقت پیسہ پاکستان میں بھیجا ٹھیک ہے تو وہ کنسٹرکشن پیکج کوئی ایسے پاکستان میں پیسہ آیا تو وہ ہمارے ملک مندر چونکہ باقی انڈسٹریز تو چلتی نہیں ہے ٹھیک ہے باقی انڈسٹریز چال نہیں رہی تھی تو وہ لوگوں کو ہمیشہ سے اوورسیز پاکستانی کا بروسہ جا اور ریل سٹیٹ انڈسٹری کے اوپر ہی ہوتا ہے کیونکہ یہ سب سے زیادہ وہ سمجھتے ہیں کہ سیکیور ہے کہ وہ کسی کے آپ میں پیسہ دینا نہیں ہوتا آپ راپٹی خریدتے ہیں تو وہ سارا پیسہ جو ہے وہ اقدام سے ریل سٹیٹ کے اندر آیا اور ریل سٹیٹ کے اندر اس ویعے سے اس میں تیزی آئی کنسٹرکشن پیکج کی آنے کے ویعے سے تو اس ویعے سے یہاں پہ ملک میں جو ہے ریل سٹیٹ نے اگرام سے بھوم کیا تو اس کے بعد جب یہ نئی گورنمنٹ آئی ہے تو ان کی پالیسیز ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہیں ٹھیک ہے انہوں نے کنسٹرکشن پیکج تو وہ لاس گورنمنٹ میں جب انہوں نے انٹریڈوس کروایا تھا تو اسی پیریٹ کے دوران ہی انہوں نے یہ کہہ دیا کہ جی ہم سے بہت بڑی گلتی ہوگی تو ہمیں یہ جو کنسٹرکشن میں پیکج دینے کے بجائے ہمیں یہ انڈسٹری میں پیکج دینا چاہیے تھا تو یہ ہمارے لوگوں کے اندر کنفیشن تو ہمیشہ موجود ہے یہاں پہ بڑی جو مدد وہ کنفیشن جو تھا وہ مزید بڑھتا گیا اور زیادہ کریٹ ہوا اچھا سر جیسے ہم ایک بات کرتے ہیں کہ جب ایک انڈسٹری کو نقصان ہوتا ہے تو اس کے ساتھ کتنی انڈسٹریز اور جوڑی ہوتی ہیں جن کو نقصان ہوتا ہے کیونکہ جب ہم نے گھر بنانا ہے تو پھر تو ساری چیزیں سیمن ریز بجری سریعہ سب اسی سے میرے خیال میں لنکٹ ہیں تو وہ سب چیزوں کو نقصان ہوتا ہے سب اسی طرح سے بڑھتی ہیں جس طرح سے ایک آدھی کوئی چیز بڑھ رہی ہوتی ہے دیکھیں ریئر اسٹیٹ انڈسٹری جو ہے اس کے ساتھ باون کے قریب انڈسٹریز ہیں جو اس کے ساتھ اٹیج ہیں ففٹی ٹو تو ہمیشہ جب بھی اس میں ہمارے ایک مسکنسپشن موجود ہے کہ شاید ریئر اسٹیٹ انڈسٹری جو ہے اس میں آپ کی جو ہے نون پروڈکٹیو آئی ہے نون پروڈکٹیو نہیں ہے ہمیشہ سے جو ہے اب ریئر اسٹیٹ کو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے ملک میں سمجھا ہی نہیں جاتا کہ ریئر اسٹیٹ بیسیکر ہی ہے کیا ریئر اسٹیٹ میں ہر چیز آپ کا سکول جو ہے وہ ریئر اسٹیٹ میں شامل ہے ٹھیک ہے کہ نیچے ریئر سے مراد ہے کہ جتنی لینڈ پڑی ہوئی ہے اسٹیٹ اس کے اوپر جو چیز آپ بناتے ہیں جو اونرشپ لیتے ہیں اس کو کنسٹرکٹ کرتے ہیں کھڑا کرتے ہیں یہ ریئر اسٹیٹ مل کے ریئر اسٹیٹ کا بزنس بنتا ہے تو آپ کے جتنی آپ کو جو کچھ بھی نظر آتا ہے چاہے وہ آپ کو اس میں آسپیٹل نظر آتے ہیں سکول نظر آتے ہیں بیلڈنگ نظر آتی ہیں کمرشل گھار یہ سارا ریئر اسٹیٹ کا بزنس ہے تو اس اس بزنس کو ہمارے ملک کے اندر جو ہے وہ سمجھا ہی نہیں گیا کہ اس کی کتنی زیادہ تو جب اس کے اوپر کسی قسم کی آپ اس کے اوپر کوئی پابندی لگاتے ہیں سیکشن لگاتے ہیں نئے ٹیکسز انٹریڈیوز کرواتے ہیں اب ہمارے یہ ہمیشہ سے یہ ڈسکریج کرتے ہیں نئی نئی چیزیں ایسی انٹریڈیوز کرتے ہیں ہوتا یہ بیرونی ایجنڈا ہے ہمارے ملک کے اندر اب پوری دنیا میں آپ دیکھیں کہ ہمیشہ سے ریئر اسٹیٹ کو انکریج کیا جاتا ہے وہاں پہ آپ نے دیکھا کہ پوری دنیا میں جو ہیں مختلف مرجع ہیں وہ اپنی سکیمز لانچ کرتے ہیں کہ جی آپ ہمارے بگر میں پیسہ لے کر آئیں ٹرکی کی دیکھیں کہ ہر روز آئے روز اخباروں میں دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس پیسہ لے کر آئیں یو اے ای مختلف قسم کی فیسلیٹیز دے رہا ہے ہمارے ابھی آپ نے ٹرکی کی بات کی تو اس کے ساتھ کہ اب اب جو ٹرکی میں زلزل آیا اس کے بعد آپ وہاں کے بھی حالات دیکھیں گے کہ کس طرح سے ہر چیز جو ہے وہ زمین بہت ہوئی لیکن اچھی بات یہ ہے کہ ٹرکی گورنمنٹ نے وہاں پر ایک انیشیٹیو لیا اور جن لوگوں نے وہ بیلڈنگز کھڑی کی تھی ان کے خلاف ایکشن ہوا کہ بھائی یہ کس طرح سے اتنی زلدی اردھ کوئی ریزسٹنس کیوں نہیں تھی وہ بیلڈنگز بیسیکلی ابھی بھی جب بھی ہم کوئی بات کرتے ہیں اور ہائی رائز بیلڈنگز جتنی بھی ہیں ان پر سب سے پہلے سوالیاں نشان یہ ہی آتا ہے کیا یہ اردھ کوئی ریزسٹنس ہیں کیونکہ سیکس پوائنٹ ایڈ یا سیون پوائنٹ ایڈ پہ تو آپ اچھے خاصے جھول جاتے ہیں اور ہم ہیں اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو ہم پاکستان کیا پورے ایجین ریجن کی بات کریں تو ہم تو ہے اسی پٹی پہ ہمارے ہاں تو زلزلے اسی طرح سے آنے اور اسی طرح سے رائیں گے تو پوائنٹ یہ ہے کہ کیا ہم اردھ کوئی ریزسٹنس ہیں اسی طرح سے ٹرکی اور باقی ممالک کو بھی آپ دیکھیں کہ کیا وہ اردھ کوئی ریزسٹنس بلڈنگز بنائی گئی یا نہیں سوال تو سارا یہاں پہ تھا خیر اس کی گورنمنٹ ہے اور وہ اچھے طریقے سے اس کے ساتھ جو ہے وہ کر رہی ہے اس کو اچھے طریقے سے جو وہ بہتر سمجھتے ہیں وہ کر رہی ہے لیکن ہم ان کی بحالی کے لیے جتنے ہماری گورنمنٹ کر رہی ہے ہم اس کے لیے بھی ان کو گوڈ بکس میں رکھتے ہیں کہ اچھے چلیں ہم اپنے بہن بھائیوں کا خیال رکھتے ہیں یہ ایک بات اضافی تھی لیکن میں نے کہا اس کو بھی ہم ساتھ میں شامل کر لیں اچھے سر جب ہم بات کرتے ہیں گلوبلی آپ نے ابھی سوشل میڈیا کی بات کی دیکھیں سوشل میڈیا ہر چیز سے کنیکٹ ہے اب وہ دور ہے جہاں پہ ہم پہلے میڈیا کی بات کرتے تھے اب ہم بات کرتے ہیں سوشل میڈیا کی سوشل میڈیا نے آپ کو گلوبلی کنیکٹ کر دیا ہے آپ یہاں پر بیٹھ کے دنیا کے کسی بھی ممالک میں کوئی بھی چیز کیا ہو رہا ہے کس طرح سے ہو رہا ہے کون سی انڈسٹری بوم میں ہے کون سی زوال میں ہے وہاں پر پر پرائیس ریٹ کیا ہے ہمارے ہاں کیا ہے ہم بہت زیادہ ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ ہو گئے ہیں ہم چیزوں کو بہت اوپن آئے کے ساتھ دیکھ پا رہے ہیں تو میں سکلی مجھے یہ بتائیں کہ اس سٹیٹ انڈسٹری میں سوشل میڈیا کا کیا کردار ہے ایک گلوبلی بتائیے گا مجھے پھر اس کے بعد دوسرا سوال جو کہ میں اس کے ساتھ ہی تھوڑا سا کونیکٹ میں کر رہی ہوں کہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے کچھ بھی لینا ہے ہمارے یوٹیوب پہ ہمیں ہر چیز آویلیبل ہے میں گھر دیکھنا چاہوں گی تو وہ یوٹیوب پہ مجھے اس کی ویڈیو مل جائے گی اسی طرح سے کوئی بھی اچھے سیکٹر میں انویسٹ کرنا چاہیں گے ہمیں یوٹیوب پہ مل جاتا ہے تو کیا یہ یہ والا جو ایک عمل ہے سوشل میڈیا کا اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں سب سے پہلے آپ کے پہلے جو بات آپ نے کی پاکستان جو ہے وہ بھی فارل لائن کے اوپر ہے ٹرکی کے لیے تو اچانک یہ ایک سڈن لی آئی آئی جو امی صاحب ہو ہے وہاں پہ لیکن پاکستان جو ہے اس کے بارے میں تو انڈیکیشنز موجود ہیں پاکستان فارل لائن پہ ہے پاکستان جو ہے دوزار آٹ کا زلزالہ دیکھ چکا ہے پہلے تو ہمارے ملک میں الحمدللہ اس چیز کا ابھی کافی خیار رکھا جاتا ہے کیونکہ دیکھا کہ آپ نے پاکستان میں مشرومز کی طرح ہائی رائز پروجیکٹ آ رہے ہیں تو ہائی رائز پروجیکٹ جو بھی آ رہے ہیں تو ظاہرہ کہ اتنے وہ اتنے ملٹی میلینز پر پیسے کی وہ پروجیکٹس ہیں سارے تو وہ لازمی طور پر خیار رکھ رہے ہیں اس کا زلزالہ پروف انشاءاللہ ساری بلننگز ہماری باندھ رہی ہیں ہم بھی اس کو دیکھتے ہیں ہمارے اس میں ڈی ایچ ایک اندر جتنے پروجیکٹس آ رہے ہیں سارے زلزالہ پروف آ رہے ہیں تو یہ تو ہے کہ اب زیادہ پرانی جو کنسٹرکشن ہے اس کے اندر تو وہ تو اس کو زیادہ رہے کے لیکن جو نہیں کنسٹرکشن ہے اس میں خیار رکھا جا رہا ہے اور اس میں انشاءاللہ اللہ فلال پاکستانیوں کو گھنانی کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہائی رائز پوجیکٹ جب اتنے زیادہ انٹریڈیوز ہو رہے ہیں تو یہ کنی طور پر وہ اس کا خیال رکھ رہے ہیں آپ کے سوال کے اسلامباد میں ہم دیکھ لیتے ہیں اسلامباد ہمیں وہ نیو بلو ایریا اب کتنا پھیلتا چاہ رہا ہے اور اتنا فوکس ہو گیا ہے کہ ہم پہلے ایک بلڈنگ دیکھتے تھے اسلامباد میں ہائی رائز اب تو بے شمار بلڈنگ ہمیں جو ہے وہ اسلامباد کے ایریا میں نظر آتی ہیں اسلامباد کے سارے پوش ایریا کے اگر آپ بات کریں تو بہت ساری ہائی بلڈنگ اب ہمیں نظر آنا شروع ہو گئی ہیں یہاں پر تو آئی ویش کہ ہم سب جو ہے وہ اچھے ایک چیز کے ساتھ ہیں بلکل اس کا خیال رکھا جا رہا ہے جو آپ کا دوسرا سوال کا دوسرا جو تھا کہ سوشل میڈیا کے حوالے سے دیکھیں پاکستان میں جو ہمیں جو پرابلم ہے خاص تو پھر ریل اسٹیٹ کے حوالے سے جو ہمارا کنسان ہے کہ جب بھی اس میں جب کوئی سوسائٹی نہیں آتی ہے وہ کوئی بھی میڈیا ہائر کرنا چاہتی ہے چاہے وہ الیکٹرانک میڈیا ہے چاہے وہ سوشل میڈیا ہے ٹھیک ہے کوئی چیک انڈ بیلنس کا نظام موجود نہیں ہے کہ اس سوسائٹی کے لانچ ہونے سے پہلے اس کا بیکراؤنڈ چیک کیا جائے جس بندے نے بھی پیسہ لے کے آنا ہے مارکیٹ میں اور اس نے الیکٹرانک والوں کو یا سوشل والوں کو پیسہ دینا کہ جب ہماری مارکیٹنگ شروع کریں انہوں نے بغیر کسی چیک انڈ بیلنس کے وہ اس کے ایڈوٹائز میں شروع کر دینی اور اربون پہ ایک انویسمنٹ جو ہے within weeks ہو جاتی ہے اور لوگوں کا اربون پہ اثر مائیہ وہ ڈوب جاتا ہے میں نہیں سمیتا کہ سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا جو اپنا کردار پوری طرح سے ادا کر رہا ہے اس کے حوالے سے پالیسیز بننے کی بھی سخت ضرورت ہے کہ کوئی بھی پروجیکٹ لانچ ہونے سے پہلے اس چیز کا خیار رکھا جائے کہ آیا وہ پروجیکٹ واقعی ہی اس قابل ہے کہ آپ اس کو اتنے بڑے لیول کے اوپر کیونکہ لوگ تو صرف آپ کا میڈیا دے کے اس پہ یقین کر لیتے ہیں اب وہ اتنے خوبصورت طریقے سے پریزینٹ کیا جاتا ہے سوسائیٹیز دیکھیں کہ اب یہ جو آٹیفیشل پکچرز لگا کے سوشل میڈیا کے اوپر بھی الیکٹرانک میڈیا کے اوپر بھی ساری آٹیفیشل کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ آپ ہنڈرز آف ایڈز چاہ رہے ہوتے ہیں الیکٹرانک میڈیا سوشل میڈیا اس وقت آپ سمجھ دیں کہ سیمٹی ایٹی پرسنٹ جو ہے آپ کا ریئر اسٹیٹ اور ان ریزیڈنشیل اور مشیل پروجیکٹس کے حوالے سے بھرا پڑا ہے آپ الیکٹرانک میڈیا اٹھا کے دیکھنے آپ کے سارے اشتہارات سارا کچھ یہا وہ اس پہ آ رہا ہے اس پہ کوئی پیچھے چیکنڈ بیلنس کا نظام ہے کوئی نیا پروجیکٹ آتا ہے اس پہ کوئی چیکنڈ بیلنس رکھا جاتا ہے مطلب کہ سوشل میڈیا پہ ابھی تک اس پہ کوئی چیکنڈ بیلنس نہیں ہے جو ہونا چاہیے نہ سوشل میڈیا پہ نہ نہ الیکٹرانک میڈیا پہ اچھا اس کے ساتھ ہی مجھے یہ بتائیے کہ کہ جب ہم بات کرتے ہیں گلوبلی آہ باہر کی اگر ہم ممالک کے بات کریں اور پاکستان کے ممالک کی بات پاکستان کی بات کریں اور باہر کے ممالک کی بات کریں تو ان دونوں میں کیا ڈیفرنس ہے ریال سٹیٹ انڈسٹری میں ہمارا دیکھیں باہر کی دنیا میں تو آج سے نہیں ہم کئی دھائیوں سے دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ ایک پراپر طریقے سے ریال سٹیٹ جو ہے اس کی ایک ایک باقاعدہ نظام موجود ہے وہاں پہ آپ کے بینکس آپ کو سپورٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے آپ جو فورن انویسمنٹ جتنی بھی آپ اس کو ہمیشہ انکریج کیا جاتا ہے کبھی آپ کو ڈسکریج نہیں کیا جاتا وہاں پہ باقاعدہ لیزنگ سسٹم موجود ہے ٹھیک ہے آپ کو ریال سٹیٹ کے ساتھ جو بھی آپ نے گھر خریدنا ہے آپ کو پورا کیش وہاں پہ ریکوائیڈ نہیں ہوتا اگر آپ پورے کیش پہ گھر کریتے ہیں آپ کو آل موسٹ مارکیٹ سے وہ تھرٹی فورٹی پرسنٹ کم پرائز پہ ملتے ہیں وہاں پہ سارا نظام جاہ لیزنگ کا موجود ہے ٹھیک ہے فول سپورٹ آپ کو گورنمنٹ کی بھی موجود ہے بینکس کی بھی موجود ہے ایک پراپر نظام موجود ہے وہاں پہ ہمارے ملک میں بدقسمتی کی انتہا ہے کہ پاکستان میں کوئی پراپر فائنانسنگ کا نظام موجود نہیں ہے کوئی یہاں پہ ہمارا ادھارہ موجود نہیں ہے ٹھیک ہے وہاں پہ اس پہ بھی دیکھیں فوکس کرنا چاہیے میرا سوال یہ ہے کہ جب ہم باقی چیزوں پہ ایشیوز پہ دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ نہ بڑے فرنٹ فوٹ پہ آ کے آپ کے بہت سارے مسائل کو حل کرتی ہے جیسے کہ بہت ساری ایسی چیزوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ یتین بچوں کے لیے یا بیواؤں کے لیے یا پھر اس طرح کی چیزوں کے لیے ایک الگ سی چیزیں متعارف کر آئی جاتی ہیں اور ان کو الگ سے بینک بھی اور باقی سب بھی لیس دیتے ہیں تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ لوگ جیسے ہم بار اور بارہا بات کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں تین طبقے جو ہیں وہ پاکستان میں ہیں لیٹ کلاس کے لیے چیزیں بہت آسان ہیں لیکن جب ہم بات کرتے ہیں لوڈ طبقے کی جو جن کی بات ہم ہمیشہ روٹی کپڑا مکان پہ کرتے ہیں ان کے لیے بہت مشکل ہے کہ مکان بنانا تو وائی نوٹ کے گورنمنٹ اس پہ بھی فوکس کرے اور اٹ لیسٹ ان کو اس طرح کے گھر پروائیڈ کر دیجئے ایک کمرہ جس طرح کے ابھی ارت کوئی کے بعد انہوں نے بالا کورٹ اور انساب علاقوں میں ہم نے دکھا کے بنائے اسی طرح کہ اگر باقی جگہوں پہ بھی گورنمنٹ آ کے ایک انیشیٹیف لے تو پھر جو ہم بات کرتے ہیں کہ غریب کے لیے مکان نہیں ہے تو غریب کے لیے مکان تو پھر بہت آسان نہیں ہو جائے گا یہ پھر جگہ لوگ کاس کی ضرورت تو پاکستان میں جتنی زیادہ ضرورت ہے کیونکہ ہمارے جتنے بھی پروجیکٹ ہیں سارے وہ لوگ کاس پہ تو فوکس نہیں کیا جاتا ہمیشہ ٹھیک ہے نیا پاکستان کا پروجیکٹ آیا تھا وہ بھی آگے پراپر طریقے سے اس کو منیج نہیں کیا گیا سکسیسفول نہیں ہو سکا ٹھیک ہے انتائی تھوڑے وہاں پہ اس پہ کام ہوا ہے اب اس کے بھی اس کے نیا پاکستان کو بھی ہمارے کچھ لوگوں نے اس طریقے سے کیش کیا کہ وہ نیا پاکستان والوں کا نو سی کا سسٹم تھوڑا سا ہمارے جو دوسرے جو آر ڈی اے یا دوسرے جو آثارٹیز ہوتی ہیں ان سے تھوڑا سا ڈیفرنٹ تھا ان کی لینڈ ایکوائرمنٹ کام ہوتی تھی وہ کام لینڈ کے اوپر سو دوسو کنال کے اوپر آپ کو نو سیز دے دیتے تھے وہ کچھ سائٹیز نے ایسا کیا کہ وہ انہوں نے اس نو سی کے اوپر جو نیا پاکستان کے لئے ان کو ملا اس کے اوپروں نے اپنے ہوسنگ پروجیکٹس جو ہیں وہ اپنی جو نارمر پیسیز والے وہ کر کے بیئی دیئے تو اس جو اپنی ان چیزوں سے انہراف کیا جو نیا پاکستان اور نیا پاکستان کے ادارے کو پر طریقے سے چلایا ہی نہیں گیا چیک انڈ پانس کو کوئی نظام نہیں رکھا لوگوں نے اس میں بھی کوئی رولز نہیں رکھے گئے اور اگر اس میں بھی کوئی رولز ہوتے تو ڈیفنیٹلی وہ گرو کرتا اور پاکستان کی ترقی جو ہے وہ اسی سے ہوتی ایک چھوٹی سی بریک میں ساتھ دیجئے گا روز سپیشل میں ویلکم بیک روز سپیشل میں آج ہم بات کر رہے ہیں ریال سٹیٹ انڈسٹری کے حوالے سے کہ کتنا زوال اور کتنا روج ہے اور ریال سٹیٹ انڈسٹری میں انویسٹر کیا انویسٹ کر رہا ہے یا اب انویسٹمنٹ اس طرح سے نہیں ہو رہی جس طرح سے انویسٹمنٹ ہونی چاہیے آدل حماز بھٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے آج ہم ان سے بات کر رہے ہیں گورنمنٹ آئے دن ہم دیکھ رہے ہیں نئے ٹیکس لگا رہی ہے تو کیا مجھے یہ بتائیں کہ آئے دن جو نئے ٹیکس لگ رہے ہیں اس سے انویسٹر گھبرا رہے ہیں کیا وہ انویسٹ کرنے سے ڈر رہے ہیں کیا وہ پیسہ روک رہا ہے کہ میں انویسٹ نہ کروں بجائے اس کے کہ میں ریال سٹیٹ میں انویسٹ کروں اس کے بجائے میں کسی اور سیکٹر میں جا کے انویسٹ کر دوں لیکن جو آر ایڈی جو ٹیکس لگ چکے ہیں وہ اتنے کلنگ ٹیکس ہیں کہ وہ اس نے بے انتہا جو ہے ہمارے سیکٹر کو نقصان پہنچایا اور وہ صرف ہمارے سیکٹر کا نقصان نہیں ہے وہ اس سے ریڈیٹیو باون انڈسٹریوں کا نقصان ہوا ہے پوری اکانومی ہماری ہل کے رہ گیا کیونکہ پیسہ جتنا بھی ہے سارا ہمارا ریال سٹیٹ کے اندر باہر سے آور سیز پاکستانی کی پہلی چوائیس چوائی ریال سٹیٹ سیکٹر ہوتا ہے کیونکہ وہ ایزی ہے بالکل لوگوں کے لیے سیف ہے کہ انہوں نے اس میں پیسہ لگانا وہ کسی انڈسٹری میں باہر بیٹھ کے تو خود پیسہ تو نہیں لگا سکتے ان کے لیے بیسٹ آپشن یہی ہوتا ہے جیسا میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ انکریج کیا ہمارے ملک میں ڈسکریج کیا جاتا اور جو سب سے جو ڈسکریجنگ ٹیکس لگا کہ سیون ای ڈیم رینٹل انکم ٹیکس ہے جو ایسا پاکستان میں انٹریڈیوس ہوا ہے کہ جیسا کسی دنیا میں مثال نہیں ملتی اور یہ پچھلے فائنانس بل میں ابھی اس طفح یہ بڑا پرپگریٹ ہو رہا ہے کہ جی نئے ٹیکسز نہیں لگے وہ نئے ٹیکس لگ کیسے لگتے سکتے ہیں کہ گورنمنٹ خود دیکھ چکی ہے کہ اس سیون ای کا امپیکٹ کیا آیا ریسٹیٹ کے اوپر کیا آیا اور فان این امیٹنس کے اوپر کیا آیا کہ ایک سے دوسرا پلوٹ آپ بھائے کریں گے تو آپ کو اس کے اوپر پورے سال کا جو ہے وہ جو آپ کی اس کی ٹوٹل ویلیو ہے اس کا ون پرسنٹ آپ نے ٹیکس دینا ہے اور ایف بی آر کا فائی پرسنٹ آپ نے اس پر ٹیکس دینا ہے ایف بی آر ریٹ کا یعنی کہ مثال میں اس کی ایسے دوں گا کہ اگر آپ کا ایک روڑ پیہ کا پلوٹ ہے تو آپ نے ایک لاکھ روڑ پیہ اس پر سالانہ ٹیکس دینا ہے ٹھیک ٹھیک ہے بندے کی پوری جمع پونجی وہ لگا کے پورے اسٹ بیج کے کوئی ایک پلوٹ اس نے ایک پہ گھا رہا ہے یا ایک پلوٹ اس نے اپنی ذات کے لیے رکھا ہے وہ اب دوسری چیز ڈسکرجنگ کیا ہے کہ اس ٹیکس کے لگانے کا مقصد کیا ہمیں سمجھ نہیں آیا کہ ایک سے دوسرا پلوٹ انسان کوئی بھی فیملی ہے کیا وہ اپنے بچوں کے لیے پلوٹ نہیں لے سکتا اگر ایک بندے نے اپنے لیے پلوٹ اپنی وائف کے لیے نہیں پلوٹ دے سکتا یہ چاہتے ہیں کہ جس کے لیے پلوٹ لیا اسی کے نام پہ ڈیریکٹ کیا جائے اس کا کیا مقصد کیا ہے اس کو ٹیکس اور جب وہ ٹیکس لگ گیا تو ایک سے جب دوسرا پلوٹ شخص نہیں خرید سکتا تو وہ پیسہ اپنا کھان لے کے جائے گا اس کا کیا ہوا کہ پاکستان سے پیسے کا اخراج شروع ہو گیا اتنی تیزی سے پیسہ پاکستان سے باہر گیا کہ ہماری معشد کی جو ہیں بنیادیں ہی لکے رہ گئی ہیں اچھا مجھے یہ بتائیے کہ جیسے کہ بہت سارے لوگ دیکھ رہے ہوں گے ہم بات کرتے ہیں پراپرٹی کی اور پھر ہم بات کرتے ہیں ریل سٹیٹ کی بیسکلی ان دونوں میں فرق کیا اچھا یہ بڑی ایک زبدیس ٹاپک ہے کہ ہمارے ریل سٹیٹ کے بزنس کو ہمیشہ ریلیٹ کیا جاتا ہے پراپرٹی کے ساتھ ٹھیک ہے حالانکہ پراپرٹی جو ہے وہ آپ کی گھر کا فنیچر بھی آپ کی پراپرٹی ہے آپ کی گائے آپ کی بھینس بھی آپ کی پراپرٹی ہے آپ کی گاڑی آپ کی پراپرٹی ہے ٹھیک ہے آپ کے گھر کی ہر چیز آپ کی پراپرٹی آپ کی جنری آپ کی پراپرٹی ہے لیکن ریل سٹیٹ ٹوٹلی ایک ڈیفرنٹ چیز ہے اس میں ٹھیک ہے آپ کا مطلب پلوڈ بھی آپ کی پراپرٹی ہے لیکن ہر پراپرٹی جو ہے وہ پراپٹی کے بزنس میں شامل نہیں ہوتی ریال اسٹیٹ جو ہے وہ ٹوٹلی ایک ڈیفرنٹ فیلڈ ہے جس کا میں نے پہلے تھوڑا سا آپ کو بتایا کہ ریال سے مراد ہے کہ جتنی لینڈ پڑی ہوئی ہے ساری جتنی بھی پاکستان میں لینڈ پڑی ہوئی ہے کسی جگہ وہ ریال کہلاتی ہے اسٹیٹ وہ ہوتی ہے کہ جب آپ اس کے اوپر کوئی امارت کھڑی کرتے ہیں یا اس کو اپنی آپ کونرشپ میں لیتے ہیں کوئی پلان اس کے اوپر بناتے ہیں وہ اسٹیٹ کھڑی ہو جاتی ہے یہ ریال اسٹیٹ مل کے یہ ریال اسٹیٹ کا بزنس بنتا ہے وہ میں نے پہلے آپ کو مسائل سے سن جایا کہ اس میں پھر ہمارے اس بزنس کے اندر ہر چیز سکول کالیجز گھر جتنی نئی موڈرن کسٹرکشنز آتی ہیں جو بھی آتی ہیں وہ ساری ریال اسٹیٹ کے اندر آتی ہیں تو یہ پروپرٹی اور ریال اسٹیٹ ٹوٹلی ڈیفرنٹ مطلب ہے دو فیلز ہیں آپ کی جولری آپ کے شیرز سٹاک ایکچینج کے شیرز وہ بھی آپ کی پروپرٹی میں آتے ہیں تو کیا ہم وہ سارے وہ ہم لوگ وہ کام کرتے ہیں ہم تو وہ کام نہیں کرتے ٹھیک مطلب وہ یہ ڈیفرنٹس ہے ریال اسٹیٹ اور پروپرٹی میں کہ بیسکلی پروپرٹی آپ کی ساتھی پروپرٹی ہے وہ ریال اسٹیٹ جو ہے وہ لینڈ اور اس کے اوپر اسٹیٹ جو ہے اس کو ہم ریال اسٹیٹ کا نام دیتے ہیں اچھا مجھے میرے سمیت بہت سارے لوگ دیکھ رہے ہیں ان کی رہنمائی کیجئے گا کہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ینگسٹرز بہت تیزی سے ریال اسٹیٹ کی طرف آ رہے ہیں اچھا جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی نئی چیز آتی ہے اسے مطارف کر آیا جاتا ہے تو اس کے حوالے سے کوئی نہ کوئی گائیڈنس دی جاتی ہے اب اچانک سے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارا رجحان ریال سٹیٹ کی طرف آ رہا ہے بہت سارے لوگ دھڑا دھڑا اس میں شامل ہو رہے ہیں لیکن کیا ان کو کوئی گائیڈنس دی گئی آنے سے پہلے جیسے کہ تھوڑی در پہلے آپ نے کہا کہ سوشل میڈیا پہ کوئی چیکنڈ میڈنس نہیں ہے کوئی گائیڈنس سوشل میڈیا کے حوالے سے نہیں دی جاری تو کیا اسی طرح سے ریال سٹیٹ میں کوئی گائیڈنس دی جاری ہے یا نہیں دیکھیں بدقسمتی سے پاکستان کے اندر تو ابھی تک کوئی ایسا خاص نظام موجود نہیں ہے جہاں تک میری نالج میں آئے کہ نرسٹ کے اندر صرف ایک ریال سٹیٹ مینجمنٹ کا ایک کورس انٹیڈیوس ہوا ہے اس کو بھی تقریباً دو سال ہوا ہیں ٹھیک ہے وہ دوزار بائیس یا اکیس کے انڈ پہ ہوا ہے انٹیڈیوس تو وہاں سے کچھ لوگ کورس کر کے ریال سٹیٹ مینجمنٹ میں نکلیں لیکن دنیا میں جو ہے وہ اس میں بقیدہ ماسٹرز ہو رہے ہیں ٹھیک ہے مختلف یونیورسٹیز کے اندر میں نے سٹیڈی کیا ہوا ہے کہ سویڈن کے اندر ہے ٹھیک ہے خاص طور پر بہت ہی اچھی وہاں پہ لوگ جا کے گین کر رہے ہیں وہاں سے میسی کر رہے ہیں ریال سٹیٹ کے اندر پاکستان کے اندر جو ہے وہ ابھی تک باقیدہ کوئی تعلیم کا نظام یہ سٹیٹ کو اندر نہیں ہے اشت ترین ضرورت ہے ریال سٹیٹ کے اندر ایڈوکیشن کی گائیڈنس کی اشت ضرورت ہے بدقسمتی کی انتہا ہے وہاں جو کچھ اچھے جو آئے ہیں کچھ ادارے جو اپنے لوگوں کو ایڈوکیٹ کرتے ہیں کورسٹیز وغیرہ کرتے ہیں لیکن وہ صرف انٹرنل لیول کے اوپر ہیں ٹھیک ہے تو حکومت کی سطح کے اوپر یا انسٹیٹوشن کی لیول کے اوپر بڑے گراس نور لیول کے اوپر جو ہے کوئی نظام ایسا موجود نہیں ہے جہاں سے لوگ سیکھ سکیں نئے آنے والے جو ہیں وہ اس وجہ سے اس فیڈ میں دیکھیں بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ اس میں آپ کو بہت بڑی سرمایہ کاری کی ضرورت نہیں ہوتی ٹھیک ہے آپ چونکہ سرپسی سیکٹر سے ریلیٹیڈ ہوتی ہیں چیزیں تو آپ اپنا سرمایہ کے بغیر بھی اس میں کام کا آغاز تو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن اس کے لیے آپ کو بہت زیادہ اشد مینے کی ضرورت ہے چیزوں کو سیکھنے کی ضرورت ہے سٹیڈی کی ضرورت ہے ہمارے لڑکے یہ کرتے ہیں کہ وہ آتے سمجھتے ہیں کہ شاید اس کام میں بہت زیادہ پیسہ ہے وہ پیسے کے لیے آپ کو مطلب وہ تو سیلز پوائنٹ آف یو سے آتے ہیں مارکٹنگ پوائنٹ آف یو سے اب جتنے بھی آپ جنگ سٹرز کو دیکھ لیں آپ ان سے پوچھیں آپ ان سے جا کے خود کبھی سوال کریں کہ آپ ریل سٹیٹ انڈرسٹری میں کیوں آئے ہیں تو آپ کو کہیں گے مارکٹنگ کی وجہ سے اور ہم اس کو مارکٹ کرتے ہیں ہم کوئی گھر بیجھ جاتے ہیں یا ہم کوئی پلوڈ بیجھ جاتے ہیں ہم کوئی سوسائٹی کا کچھ بیجھ جاتے ہیں تو اسے ہمیں ارننگ ہو رہی ہے بیسکلی وہ اس ارننگ کی وجہ سے جو ہے وہ نوجوان طبقہ اس طرف بہت تیز سے آ رہا ہے نہ صرف میل بلکہ فیمیلز کو بھی ہم نے دیکھا کہ بہت تیزی سے وہ اس انڈرسٹری کی طرف جا رہی ہیں بجائے اس کے کہ یہاں پر کوئی سٹیڈیز دی جاتی پڑھایا جا اور بتایا جائے کہ مارکٹنگ بھی اگر آپ نے کرنی ہے تو مارکٹنگ کا بیسکلی طریقہ کار کیا ہے اور سب سے زیادہ ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم طریقہ کار نہیں سکھاتے ہم کسی چیز میں بتاتے ہی نہیں ہیں کہ ریال سٹیٹ انڈسٹری کی طرف جب آپ سٹیپس لے رہے ہیں تو وہ کس طرح سے آپ نے جانا ہے کس طرح سے آپ اس کے اندر خود بھی انویسٹ کر سکتے ہیں آپ کس طرح سے خود انویسٹ کر کے جو ہے وہ اپنے لیے اپرچونٹیز اس میں اویل کر سکتے ہیں بسکلی بلکل نئے آنے والوں کے لحاظ سے پھر میرے بیزان میں ایک بات آئی کہ نئے آنے والوں کو پاکستان میں میس یوز کیا جا رہا ہے دیکھیں میں نے بتایا کہ باہر کے ممالک میں بڑا آرگنائز کام ہے وہاں پر لوگوں کو میس یوز نہیں کیا جاتا ٹھیک ہے وہاں پر چیک انڈ بیننس کا باقیدہ نظام موجود ہے ہمارے ملک میں باقیدہ نظام نہیں ہے لڑکوں کو بچوں کو ہائر کیا جاتا ہے اور ان سے اپنے پروجیٹس بکواتے ہیں ان کے پاس کوئی بیکراؤن نہیں ہے ان کے پاس نالیج نہیں ہے جساں میں نے کہا کہ لڑکے آت ہو جاتے ہیں لیکن ان کو نالیج کے بغیر جب آتے ہیں اگر ہم اسی میں نالیج دینا شروع کر دیں اور اسی میں بچوں کو پڑھا کر آگے اسی میں لے کر آ جائیں تو میرے خیال میں پاکستان بڑی تیزی سے ترقی کرے گا ریال سٹیٹ انڈسٹری میں ہی ترقی کرنے لگا کیونکہ یوت اس ملک میں سب سے زیادہ یوت ہے اور یوت کو اگر آپ پوزیٹیو وے میں لگائیں تو یہ سب سے اچھی بات ہے اچھا یوت کے ساتھ جب ہم بات کر رہے ہیں ریال سٹیٹ کی حوالے سے تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت تیزی سے بہت تیزی سے سوسائٹیز ڈیویلپ ہو رہی ہیں آپ تو ان فیکٹ ہم اگر اسلامباد کو یہ دیکھیں تو وہ اتنا زیادہ بڑھتا جا رہا ہے کہ موٹر وے تک ہمیں اسلامباد نظر آئے گا یہاں تک ہمیں گجر خان تک اور آگے تک اسلامباد ہی اسلامباد نظر آنے لگیا تو یہ جو اتنی تیزی سے سوسائٹیز آ رہی ہیں آپ کو کیا وہ سرویسز پروائیٹ کر رہی ہیں جو دکھائی بھی جاتی ہیں یا نہیں کر رہی ہیں ایک بات تو یہ اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا وہ کوالٹی منٹین کر پائیں گے اسلامباد کے نام کی جب ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامباد شروع ہوتا ہے تو اسلامباد کے بہت سارے ہم سیکٹرز کی بات کریں تو ہم دیکھتے ہیں بہت کوالٹی دی جاتی ہے اور ہم اس بات کو کہتے ہیں کہ اسلامباد کے ایک پوش سیکٹر ہے جی ہم خوش ہوتے ہیں پھر آہستہ آہستہ جب سوسائٹیز بڑھ رہی ہیں تو کیا وہ سب چیزیں لے کر آ رہی ہیں جو ہمیں دکھائی جا رہی ہیں یا پھر ہم اس کو کہیں یہی سبجھیں کہ وہ بھی خواب و خیالوں میں چل رہا ہے سب کچھ دیکھیں اب یہ تو کیس ٹو کیس دیکھنا پڑے گا ٹھیک ہے اب سب کو ہم ایک نظر سے تو نہیں دیکھ سکتے لیکن جو اچھی برینڈز ہیں تو وہ دیکھیں ضرورت تو موجود ہے میں نے پہلے بتایا کہ آربان ڈویلمنٹ کی پاکستان میں انفرسٹرکچر کی انتہائی مطلب ہے کہ بنیادی سولتیں جو ان لوگوں کو میسر نہیں ہیں پینے کا صاف پانی میسر نہیں ہے سیوریج کا کبھا قیدہ نظام موجود نہیں ہے تو ضرورت تو اشد ہے تو سوسائٹیز کی ضرورت بالکل ہے اور جو اچھی برینڈز ہیں وہ واقعی ایسی ایسی انہوں نے پاکستان میں چیزیں انٹریجوز کروائی ہیں کہ جو اس سے پہلے کبھی پاکستان میں آج سے بیس پچیس سپرے تصور بھی نہیں کی جا سکتی تھی تو الحمدللہ پاکستان میں جو ہے وہ سکوپ ہے ٹھیک ہے بالکل ان چیزوں کی ضرورت بھی ہے ایسا نہیں ہے ہم مشروبز کی طرح جو سوسائٹیز آ رہی ہیں وہی چیک انڈ بیلنس کا نظام نہ ہونے کی وجہ سے آئے اس میں جو ہے فرق تلاش کرنا ہوگا جو ہے اداروں کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا ٹھیک ہے اور ہم جو ریل سٹیٹ کمیونیٹی ہے ہمیں بھی اپنا رول ادا کرنا ہوگا شورٹ ٹرم گین کے بجائے لانگ ٹرم میں دیکھنا پڑے گا کیونکہ ہوتا ہے کیا ہے کہ سوسائٹیز نہیں آتی ہیں بینیفٹس نئے نئے انسینٹیو آفرز کرتے ہیں جس طرح پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ یوتھ کو ہائر کرتے ہیں ٹھیک ہے اس چیز کو اٹس کرنے کی بہت ضرورت ہے میں بار بس کو رپیٹ کروں گا کہ یوتھ جو ہے جب ہم یہ باتیں کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اویرنس پروگرام یا اویرنس کمپینز چلائے جاتی ہیں تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اس کے لئے بھی اویرنس کمپینز یا اویرنس پروگرام ہونے چاہیے سپیشلی یوتھ کے لئے ہونے چاہیے آپ کے یونیورسٹی کالیجز جو ہیں وہ ہی اس طرح کی کلاسز دینا شروع کر دیں وہ ہی جا کر سکھانا شروع کر دیں جب یہ کیونکہ ہم کہتے ہیں ہر چیز کی بیس بسکل آپ کے سکول لیول پہ ہی جا کر ہوتی ہے سکول ہو گیا کالیج ہو گیا یونیورسٹی ہو گیا جب آپ وہاں سے اپنی بیس سٹارٹ کرتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ آپ گورنمنٹ کو اس طرح کی انیشیٹیو لینے چاہیے کہ اس طرح کی کورسز باہر ملکوں سے لے کر پاکستان جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں میڈیا آیا پھر میڈیا سائنسز آیا اس طرح سے باقی بہت ساری چیزیں ہیں فلم انڈسٹری کو ہم دیکھتے ہیں کہ فلم انڈسٹری کے لئے کلاسز بقاعدہ کرائی جا رہی ہیں دراما انڈسٹری اب ہم دیکھ رہے ہیں بڑے ایروج پہ اسی طرح سے یہ بھی ایک انڈسٹری ہے لیکن اس کو انڈسٹری کب سمجھا جائے گا دیکھیں ہمارے ملک کے اندر جو ہے وہ ریرا کا ایکٹ جو ہے دوزار بیس کا پاس ہوا پڑا ہوا ہے ہیل سٹیٹ ریگولیٹی آتھارٹی اتنا زبردست وہ قسم کا ایکٹ بن ہے میں نے اس کو سٹیڈی کیا ہے اس میں ہر چیز موجود ہے ٹھیک ہے اس میں ایڈوکیشن کا چیک انڈ بیلنس کا نظام باقیدہ موجود ہے ٹھیک ہے اس میں کسی بھی طرح کی کوئی جس طرح یہ فیک سوسائٹیز آتی ہیں ان کے لیے اپیل کا نظام موجود ہے کسی طرح کے کوئی ڈسپیوٹس ہیں ان کا نظام موجود ہے ایڈوکیشن کا باقیدہ اس میں نظام رکھا گیا ہے لیکن یہ ہے کہ ہمارے ملک میں بدقسمتی کی انتہار لیکن وہ دوزار بیس سے پینڈنگ پڑا ہوا ہے اس پر ایمپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی ہے تو اس کی شدید ترین ضرورت ہے ریرا کی ریال اسٹیٹ ریگولیٹی آتھارٹی جب تک وہ پاکستان میں اس کو ایمپلیمنٹ نہیں کیا جائے گا ان چیزوں کی کمی رہے گی وہ چونکہ ایک باقیدہ ادارہ موجود نہیں ہے پاکستان میں انڈسٹی کا میرا جو پہلا سوال تھا وہ یہ تھا کہ جب ہم اسی طرح سے اگر ہم اویرنس شروع کر دیں اور ہم گورنمنٹ جو ہے اس طرح کی کورسیز لے کر آجائے اس طرح کی کلاسیز دینا شروع کر دیں تو اس کو انڈسٹی کا درجہ باقاعدہ طور پر مل جائے گا جو کہ ہم ابھی بھی دیکھتے ہیں اگر ہم بات کر دیں کہ باقاعدہ انڈسٹی کا درجہ اگر نہیں ملا تو اس کی ریزن یا وجہ جو ہے وہ یہی ہے کہ ایکٹ بن چکا ہے لیکن اس پر ایمپلیمنٹیشن نہیں ہے اور ہم نے ایمپلیمنٹیشن کی طرف دیکھنا ہے کہ ایمپلیمنٹیشن گورنمنٹ نہیں کر رہی ہیں وہ ہم نے نہیں کر رہی ہیں وہ گورنمنٹ ہی ایسی چند یا ادارے ان کے ساتھ مل کر جو ہے وہ اس پر ایمپلیمنٹیشن کریں گے اور وہ گپ گورنمنٹ کرے گی وہ گورنمنٹ کی اپنی منشاہ پہ لیکن اس کے ساتھ ہی کہ ہم نے یہ بات جو آج ساری کیا وہ ہے نوجوان نسل طبقے کے لیے کہ بیسکلی جب ہر سیکٹر گروت کر رہا ہے ہر سیکٹر پہ ہم دیکھ رہے ہیں کام ہو رہا ہے وہیں پر اگر اگر واقعی نوجوان نسل کو یہ لگتا ہے کہ یہ مارکٹنگ کے لیے ایک بہترین اپرچونٹی ہے اور ہم یہاں سے اپنے لیے پیسہ کما سکتے ہیں اور ریال انڈسٹری ہمیشہ بوم پہ رہی ہے تو وائی نوٹ کہ آپ اسی کی کلاسز اور اسی کی طرف چیزوں کے لے جانا شروع کریں تاکہ یہ بوم جو ہے وہ بڑھتا جائے اور آپ کی جو نوجوان نسل ہے وہ ایک بہترین جو ہے وہ سرمایہ کما سکے بیسکلی بات تو سرمایہ کاری کی ہے کہ آپ کے ایڈ اینڈ آپ نے چار پیسے گھر لے کر آنے سوال یہ ہوتا ہے اچھے جی ایڈ اینڈ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ جو نوجوان نسل ہے کیونکہ وقت بہت کم ہے اور پروگرام کا سارا دارو مدار اینڈ میں آکے میرا نوجوان نسل ہوتا ہے شروع بھی وہی سے ہوتا ہے اینڈ بھی وہی ہوتا ہے تو نوجوان نسل جو ہے اس کے لیے ہم کس طرح سے اس فیلڈ میں دیکھتے ہیں کہ اپرچونٹی ہیں یا اس فیلڈ میں انہیں آنا چاہیے ان کے لیے بہتر ہے یا نہیں ہے دیکھیں گورنمنٹ کو اپنا قدار ادا کرنا ہے ٹھیک ہے ہم انسٹویشنز کے لیول کے اوپر گورنمنٹ کے لیول کے اوپر جب تک میں یہ بنیادی جو کام ہے وہ لیڈ سٹیٹ ریگوریٹی اتھارٹیکہ میں بار بار بولوں گا کہ اسی کے اندر نوجوانوں کے لیے ابا قیدہ اپرچونٹیز موجود ہیں کیا جا رہا ہے ان کو اپنے پروجیکٹ بکوانے کے لیے ان کو استعمال کیا جا رہا ہے بسیس کی نوجوان کو خود ہی نہیں پتا ان کو پتا ہی نہیں ہے جب تو وہ کسی اتھارٹی کے اندر نہیں آئیں گے ایک سسٹم کے اندر نہیں آئیں گے وہ چیزوں کو لرنی کر سکیں گے اس لیے میں بار بار آپ کے پروگرام کے توسط سے یہ حکومت سے بھی اپیل کروں گا کہ ریل سٹیٹ ایگوریٹی اتھارٹی کا جو ایک پینڈنگ ہے اس کو ایمپلیمنٹ کیا جائے جب تک یہ ایمپلیمنٹ نہیں ہوگا ہماری چیزوں میں پابلم رہے گی ٹھیک تینکیو بہت شکریہ یہ تھا آج کا پروگرام روز سپیشل جس میں آج ہم نے بات کی ریل سٹیٹ انڈرسٹری کے حوالے سے بہت نوجوان نسل تیزی سے اس انڈرسٹری کی طرف آ رہی ہے اور بہت تیزی سے ہم دیکھنے کے مارکٹنگ کی طرف لوگ چلتے آ رہے ہیں اب جہاں پہ بہت ساری بات مارکٹنگ کی طرف آ رہے ہیں